بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو خوبصورت انداز میں آپ گزار رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سیلز آف گوڈز ایک انیس سو تیس کا چپٹر نمبر تھری اور اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ اٹھارہ سے لے کر تیس تک ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے ایفیکٹس آف تی کانٹریک اور اس میں میجر جو وہ ہے جو ٹاپک ہے جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے ٹرانسفور آف پراپٹی ایس بیٹوین سیلر اور بائر یعنی کہ سیلر اور بائر کے درمیان مال کی جو منتقلی ہوتی ہے یا حوالگی جو ہوتی ہے یا ٹرانسفور ہوتی ہے یا ڈیلیوری ہوتی ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ تیککار ہیں وہ سارے کا سارا اس چپٹر کے اندر سیلز آف گوڈز بنانے والوں نے اس کے اندر انٹر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیلیوری جو ہے وہ مال کی حوالگی یا منتقلی یا ڈیلیوری جو ہے وہ کب ممکن ہوگی اور اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے معایدے کی تکمیل اور تعمیل کے لیے تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایک ٹریفال جیسٹس کائن لے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن ایٹین ہے سیکشن ایٹین کہتی ہے گوڈز مست بی ایگزرٹینڈ گوڈز مست بی ایگزرٹینڈ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سیلر اور بائیر کے درمیان کسی مال کے خرید و فرود کا کوئی معاہدہ تیہ پاتا ہے اور مال کی منتقلی جو ہے اس کے اندر ایک لازمی شرط ہے ڈیلیوری اس کو دینی ہے تو اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مال کو متعین ہونا چاہیے کہ بائیر سیلر سے کون سا مال لینا چاہتا ہے اور وہ مال کی جب نشاندہی کرتا ہے اس کی شنافت کرتا ہے اس کو بتاتا ہے جب وہ سارا مال اگر سیلر کا ایک بہت بڑا گدام ہے جس میں پچاس ترہ کے آئیٹمز پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو بائیر ہے وہ اپنے سیلر سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے فلان فلان جو چیزیں یہ آپ نے مجھے دینی ہے یا وہ اس کو شنافت کرے گا اس کو متعین کرے گا اس کو ایکزرٹین کرے گا تو اس کے بعد پھر سیلر کی ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ مال جو ہے وہ مشتری کی حوالے کر دے اس کا قبضہ مشتری کو دے دے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائنٹین اب سیکشن نائنٹین یہ کہتی ہے کہ پروپرٹی پاسس وین انٹینڈنٹ ٹو پاس اب اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جب یہ کوئسچن پیدا ہو کہ مال کی حوالگی کب ہوتی ہے کہ مال کب بائیر کو منتقل ہوتا ہے تو یہ سیلز آب گوڈیک بنانے والا انہوں نے سیکشن نائنٹین اس کے اندر تین باتیں کی ہیں اب انہوں نے پہلی بات چکی ہے کہ جب سیلر کی نیت جو ہے نا اگر وہ مال دینے کی نیت ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے بائیر کو مال حوالے کر دیا یعنی کہ وہ بدنیت نہیں ہے اگر سیلر جو ہے وہ بدنیت نہیں ہے یا اس کی نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہے وہ بونفائیڈ ہے وہ اندر سے صاف ہے اگر اس کی نیت یا مال دینے کی تو پھر اس کے درمیان کوئی ہرڈل نہیں ہے وہ مال وہ مشتری کے حوالے کر دے گا اس میں دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر تنازہ پیدا ہو جائے سیلر اور بائیر کے درمیان اور تنازہ سوری عدالت کے اندر چلا جائے اور باہر عدالت کے اندر جا کے کہے جی کہ یہ سیلر مجھے مال نہیں دے رہا یا وہ کوئی اور تنازہ پیدا ہو جائے تو پھر عدالت جو ہے ان یہ جو سیلر ہے اس کی نیت دیکھنا چاہتی ہے یا پھر اس نے باہر کی نیت دیکھنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے یا وہ جو ایشو افلا یا ایشو افیکٹ فریم ہوتی ہیں تو ایک ایشو ان کی نیت کے بابت بھی فریم کیا جاتا ہے اس میں جو پارٹیز ہیں سیلر اور بائیر ان دونوں کا رویہ بھی دیکھا چاہتا ہے دو اور مقدمے کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو دیکھ کر پھر نیت جو ہے اس کے ڈیٹرمنیشن کی جاتی ہے اب تیسری چیز جو ہے انہوں نے عدالتوں کی آسانی کے لیے ایک تیسری چیز بھی اس سیکشن انیس کے اندر یہ سیلز اپ گوڈ ایک بنانے والوں نے ڈال دی ہے کہ جو عدالتوں کی آسانی کے لیے ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ نے فریقین کی نیت کو پرکھنا ہو تو اس میں انہوں نے کچھ اصول واضح کی ہے وہ چار پانچ اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر مقصود مال یا سپیسیفک گوڈ یا ایگزارٹین گوڈ جو ہے وہ تیاری کی حالت میں ہے اور اس کے درمیان کوئی شرط آئل نہیں ہے کہ جو کسی فریق کے طرف سے ایمپوس کی گئی ہو تو جائدات فوری طور پر منتقل ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا حصول یہ ہے کہ اگر تیاری میں مال کی تیاری کے اندر کوئی مرحلہ باقی ہو اور جب مال تیار ہو جائے تو تیار ہونے پر وہ جائدات یا مال جو معایدہ کا ہوتا ہے سبجیک میٹر آف تی کانٹریک وہ منتقل ہو جاتا ہے تیسرا حصول یہ ہے کہ اگر مال کی حوالگی کے لیے تیار ہو اور قیمت کا تیین کرنا باقی ہو اس کو ناب تول کرنی باقی ہو پمائش کرنی باقی ہو اور مال میں تو جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں اور قیمت کا تیین ہو جاتا ہے تو پھر وہ مال عوالگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر فیوچر گوڈ ہے جو اگزرٹین نہیں ہے اور جس کو جس کو تفصیل کے مطابق بیچنا ہے تو ایسا مال اسحاب میں شامل کر لیے جائے گا اور پانچویں یہ ہے کہ اگر مال کی جو ہے ڈیلیوری جو ہے خریدار کے منظور کرنے یا نہ منظور کرنے منظور کرنے ایکسیپٹ کرنے یا ریجیٹ کرنے سے مشروع تو تو وہ جب باہر اس کی منظوری دے دیتا ہے یا ہاں کر دیتا ہے کہ میں لینا چاہتا ہوں یا مال اٹھانا چاہتا ہوں تو مال اسی وقت قابلے ڈیلیور ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ اصول انہوں نے پانچ بتائی ہیں کہ اگر آکے جو فریق جو ہے دوسرا فریق مقدمہ آکے عدالت میں یہ کہتے ہیں جی کہ میرا مال میرے پاس تیار نہیں ہے جی یہ ویسے آگے میں اس کو مال دینا چاہتا ہوں تو یہ پانچ انہوں نے اصول وضع کی ہیں اگر اس میں کوئی چیز ہے تو اس میں سیلر کی نیت بھی پتہ چل لے گی باہر کی نیت بھی پتہ چل لے گی تو پھر عدالت کے لئے آسان ہوگا فیصلہ کرنا اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی اب سیکشن ٹوئنٹی کیا کہتی ہے سیکشن ٹوئنٹی کہتی ہے کہ سپیسیفک گوڈ انڈیلیوریبل سٹیٹ اس میں یہ ہے کہ اگر سپیسیفک گوڈ ہے اور اس کی اور اس کے درمیان کوئی وہ شرائط آئی دی ہے یعنی کہ سیلر اور باہر نے آپس میں کسی مال کے خرید و فروغ کا معایدہ کر لیا اور مال کو انہوں نے ان ایکزیٹین مال میں سے ان کو اٹھا کر یا چن کر علاق کر لیا کہ یہ مال بھائی میں آپ سے خریدوں گا اور اس مال کے اندر کوئی اپنا معایدے کے اندر کوئی شرط ایسی نہیں ہے کہ جو معایدے کی راہ میں یا ڈیلیوری کے رستے میں رکاوٹ ہو تو مال جو ہے اسی وقت قابلے ڈیلیور ہو جاتا ہے اس کو ڈیلیور کرنے کی قابل ہوتا ہے اس کو منتقلی اس کی یا اس کی ڈیلیور کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو سیلر جو ہے وہ روک نہیں سکتا اس کو ڈیلیور ہر حال میں کرے گا جب اس کا مال بلکل تیار حالت میں سپیسیفک گوڈ جو اس نے بتا دیا اور وہ تیار ہے تو پھر اس کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ون سیکشن ٹوئنٹی ون کہتی ہے کہ سپیسیفک گوڈ تو بی پوٹ انٹو آ ڈیلیوریبل سٹیک اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سیلر اور بایر کا درمیان معایدہ ہو گیا کسی سپیسیفک گوڈ گوڈ کا اور اس میں اس کی تیاری کے اندر کچھ ماللہ باقی ہے اس کے پیکنگ رہ گئی ہے یا اس کے اوپر لیولنگ باقی رہ گئی ہے یا اس کی پمائش باقی رہ گئی ہے یا کوئی بھی جو چیز رہ گئی ہے یا اس کے وہ جو کافی سارے کام ہوتے ہیں اس کی تیاری کے اندر اگر وہ رہ گئے ہیں تو جب جو ہی وہ مکمل ہوں گے تو سیلر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے کام نے اٹھا کر ان کو دیلیوریبل سٹیٹ تیار حالت میں بلکل تیار کر کے مال اپنے پاس رکھ لے اور پھر اس کے بعد وہ مشتری کو کال کرے کہ جناب آپ کا مال میرے پاس تیار حالت میں پڑا ہوا ہے آپ اٹھا کر لے جائیں تو اس وقت وہ منتقل کرنا لازم ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو سیکشن ٹو یہ کہتی ہے کہ سیلر اور باہر کے درمیان معایدہ تیپ آ گیا کسی سیلر اور باہر کے درمیان بلکل تیار حالت کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر صرف قیمت کا تائین کرنا باقی ہے جو ہی قیمت تائین ہو جاتی ہے تو سیلر جو کہتی ہے اس کو اگر منظور ہوتی ہے وہ قیمت تو پھر اس کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ مال کو اٹھائے اور باہر کے حوالہ کر دے اس کے قبضہ اس کو دے دیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک وہ اگر مال تیار ہو چکا ہے تو اس کا اگر بزن نہیں کیا گیا یا اس کا پمائش نہیں کی گئی یا اس کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا یا اس کا قوالٹی کنٹرول کے اندر سے نہیں گزارا گیا یا اس کی قیمت کا تائین نہیں کیا گیا جب یہ سارے کام ہو جاتی ہیں تو پھر سیلر کے لئے لازمی ہے کہ پھر وہ اگر قیمت بھی تائین ہو گئی ہے تو پھر سیلر کے لئے لازم ہے کہ وہ مال باہر کے حوالہ کر دے اس کو منتقل کر دے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 23 اب سیکشن 23 کیا کہتی ہے کہ سیل آف آن اگزارٹینڈ گوڑ اینڈ اپروپرییشن اب اس کے اندر انہوں نے ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات کی ہے کہ جب مال جو ہے وہ ان اگزارٹین ہو جو بالک میں پڑھا ہو جو کسی کے گدام میں پڑھا ہو پچاس قسم کے آئیٹم پڑھے ہو اور وہ غیر معین ہو اور اس کا تائین لگ کیا گیا ہو اور جب سیلر اور باہر کے درمیان معایدہ تہ پا جائے اور سیلر جو ہے وہ اسے کہے کہ مجھے یہ فلان فلان مال جو ہے یہ چاہیے یا مجھے فیوچر گوڑ فیوچر گوڑ کا کوئی معایدہ ہوتا ہے یا سپیسیفک گوڑ ہے اور فیوچر گوڑ ہے اور اس کا معایدہ ہوتا ہے یعنی کہ باہر کہتا ہے کہ میں تم سے فلان فلان مال جو ہے ایک مہینے کے بعد اٹھاؤں گا پندرہ دن کے بعد اٹھاؤں گا یا تیاری کے بعد اٹھاؤں گا اگلے مہینے اٹھاؤں گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر سیلر وہ باہر کے بتائے ہوئے مال اگر اس کے پاس آل ریڈی تیار پڑا ہے جو اس نے کہا ہے باہر نے جو کہا ہے یا جو بتایا اس کے پاس آل ریڈی اس کے گناہ میں پڑا ہے اگر وہ اس مال کو جو اس نے بتایا وہ پورا مال یا اس میں سے کچھ حصہ اگر اس کے پاس تیار پڑا ہے تو اگر وہ اس سے باہر کو بتاتا ہے کہ بھائی اتنا مال جو ہے آپ نے مجھے سو بوری کہی تو میرے پاس سبتر بوری جو ہیں وہ تیار پڑی ہیں اگر آپ کو تو میں آپ کو بھیج دوں تو پھر وہ باہر کی رضا مندی سے وہ سیلر جو ہے وہ اس کو بھیج سکتا ہے تو اس میں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس میں تین چار چیزیں دیکھنی ہیں اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر سیلر جو ہے اس کی منتقلی کا انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو روپ سکتا ہے اس کو مال جو ہے جو خرید و فروغ کے معایدے کے تحت اس نے تیہ ہوئے تو اس کو ڈیلیور کرنا لازم ہوتے ہیں اس کے پر یعنی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس مال کی ڈسکرپشن باہر نے سیلر کو دی ہو اور وہ اس وقت اس کے گدام کے اندر ڈیلیوریبل سٹیٹ یعنی تیار حالت میں پڑا یا اس نے جب اس نے وہ دی ہو باہر نے ڈسکرپشن دی ہو یا اس نے فیوچر گوڈ کی ڈسکرپشن دی ہو اور وہ جو سیلر کے پاس اس کے گدام میں وہ مال آرڈری تیار حالت میں پڑا ہو اور وہ اتنی مقدار کے اندر نہ ہو لیکن مقدار اس کی کم ہو تو پھر وہ اس کو اگر الگ کر لیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ کی سو بوری تو نہیں یا میرے پاس ستر بوری پڑھیں یا میں آپ کو ٹھاک جب آپ کہیں گے تو میں آپ کو دے سکتا وہ الگ کر لیتا ہے اگر اس نے وہ غیر مشروع طور پر مطلب کہ سیلر اور بائے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے کو اجازت دے دیتی ہیں اور غیر مشروع طور پر وہ جو اپروپریٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اس کو الگ کیا گیا ہے مال کو جو وہ تیار حالت میں پڑا ہوئے ہیں اس کے وہ آرڈر سے آرڈر میں سے کچھ حصہ تیار پڑا ہوئے ہیں اگر وہ غیر مشروع طور پر الگ کیا جاتا ہے اور اس میں چوتھی چیز یہ ہے کہ جب غیر مشروع طور پر اس کو اپروپریٹ کیا گیا تو ایسا سیلر کی طرف سے مشتری کے منظوری کے بعد جو ہے اور اگر اور مشتری جو ہے سیلر کے منظوری کے بعد اس مال کو لے سکتا ہے یا اٹھا سکتا ہے یا سیلر جو ہے اس کے باہر کے عوالے کرنا اس کے اوپر پھر لازم ہوگا تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی فور اب سیکشن ٹوئنٹی فور یہ ہے کہ جب سیلر اور باہر کا درمیان کسی مال کے خرود اور فروخت کا معاہدہ تیہ پاتا ہے اور اس میں جو انہوں نے مال اس نے وہ کیا ہے اپنا متعین کیا ہے جس کو اگزرٹین کیا ہے یا وہ پیچر گوڈ ہے یا جو بھی ہے تو اس وقت تک ڈیلیوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ جو باہر ہے وہ منظوری نہیں دے دیتا یا ہاں نہیں کر دیتا جب ڈیلیوری جو ہے وہ ہاں یا نہ سے مشروط ہو تو اس وقت تک سیلر وہ مال منتقل نہیں کر سکتا اور جو ہی باہر کہتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے آپ کا مال منظور ہے تو اگرچہ اس نے باہر نے پیمنٹ نہیں کی لیکن پھر بھی سیلر کے لیے لازمی ہے کہ وہ مال اٹھائے اور اس باہر کی پوزیشن کے اندر دے دے اور اگر اس میں دوسری بات انیونیجی کی ہے اگر وہ جو مشتری ہے یا جو باہر ہے وہ اپنی منظوری یا قبولیت سے وہ متلے نہیں کرتا اس سیلر کو یا اس کو وہ ریوکیشن کا نوٹس نہیں دیتا تو اس کی اوپر اگر کوئی اس میں کوئی اخرجات آتی ہیں تو منافس وقت گزرنے کے بعد یا کوئی دیگر اس میں کوئی تغیر تبدیل ہوتا ہے اور وہ جس سے نقصان ہونے کا اندر شاہ تو پھر وہ وصول کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی فائیو سیکشن ٹوئنٹی فائیو یہ ہے کہ ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رائٹ آف ریزرویشن کیا ہوتا ہے ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل اب یہ میں پہلے آپ کو اس کو الیبریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ حق تصفیہ اس کو کہتے ہیں اردو میں حق تصفیہ یا رائٹ آف ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو شوروم کی لوگ مالک ہوتی ہیں یا یہ جو جب گھاڑی فروخت کرتی ہیں کسی اپنا باہر کے اوپر کسی خریدار کے اوپر تو خریدار ان کے ساتھ معایدہ کرتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر گاڑی کی قیمت دس لگتے ہوگی اور وہ جو باہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو چھے لاٹھ رپیہ آپ کو ابھی دوں گا موقع پہ دوں گا اور گاڑی کا پوزیشن لے لوں گا اور سیلر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن میں آپ کو اس کی ریسٹیشن بوک دوں گا لیکن اس کا جو ٹرانسفر لیٹر ہے یا دیگر جو کاغذات ہیں وہ میں آپ کو یا گاڑی کے ریسیٹ جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دوں گا تا وقت کیا آپ میری باقی کے رقم ادا نہیں کر دیتے ہیں اب یہ یہ جو بندے نے یہ جو سیلر نے جس نے گاڑی فروخت کی اس کا جو ٹرانسفر لیٹر اس نے اپنے پاس رکھا یہ کیوں نہ کھا یہ اس نے اپنے رائٹ کو پریزرو کرنے کے لیے اب اس کی رقم تو پھنسی ہوئی ہے اب اس کے پاس کیا رائٹ ہے جی کہ وہ وہ کیسے اس سے وصول کرے گا اب یہ جو بندہ ہے جس نے گاڑی خریدیا یہ تو بیچ نہیں سکتا تو ٹرانسفر لیٹر جب باہر کو ضرورت پڑے گا تو پھر وہ سیلر کے پاس جائے گا اس کو کیمت دے گا اور سیلر جو ہے وہ اپنی بقایا رقم لے کر اس کو ٹرانسفر لیٹر اس کو ہینڈ آور کر دے گا اب جب تک باہر جو ہے یہ سیلر کو چار لاکھ ربیں نہیں دے دیتا تو وہ سیلر جو ہے گاڑی کا وہ اس کا ٹرانسفر لیٹر اپنی کسٹریڈی کے اندر رکھے گا اور یہ اس نے اپنے رائٹ کو یہ بعد میں کسی وہ اس سے رولے سے بچنے کے لیے کسی جگڑے سے کسی تنازے سے بچنے کے لیے اس نے وہ ٹرانسفر لیٹر اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی بین الفی اس کی اپنے پاس رکھ لی اس کے گاڑی کے رسید اپنے پاس رکھ لی اس نے کہا جب یہ دو گئے تو آپ مجھ سے لے لینا تو یہ جو رائٹ ہے اس چیز اس عمل کو کہتی ہیں حق کے تصفیہ یا ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل اب جب یہ آپس میں یہ دو لوگ معایدہ کرتی ہیں یہ سیلر بائر تو اس کے اندر یہ ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل جو ہوتا ہے یہ پھر ان فریقین کو حاصل ہوتا ہے اس میں پھر وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے سیلر مسال کے طور پر اگزر ٹین گوڈ جو ہے اس کی قیمت اس نے ادا کی ہوئی ہے یا فون معایدہ کے پیرمنٹ کی ہوئی ہے اس میں کچھ رکھ وہ مال جو ہے اپنے پاس ٹین کر لیتا ہے یا پھر وہ کوئی دیگر طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں اس کا رائٹ جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کی بیلٹی کو رکھ لیا جاتا ہے یا رسید کو رکھ لیا جاتا ہے یا وہ جو اس کی ملکیت کے جو کاغذات ہیں مال کے وہ رکھ لیا جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ یہ ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل کیا ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا آپ کو ایک ایگزامپل دے کے اسی معاہدے کے اندر جو بھی طریقہ اختیار کرے گا سیلر تو وہ رائٹ آف ریزرویشن ریزرویشن آف رائٹ آف ڈسپوزل کے تحت ہی کرتا ہے اور یعنی کہ یہ جو سیلز آف گوڈ ایک بنانے والے ہیں انہوں نے یہ سیلر کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سیکشن یہاں انہوں نے انٹر کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی سیکس سیکشن ٹوینٹی سیکس کہتی ہے ریکس پریما فشائی پاسز ویپ پروپرٹی اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر طور پر یہ جب مال کے جب منتقل ہوتا ہے اس کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک معاہدہ نہ ہو سیلر اور بائر کا درمیان جب تک کسی مال کے خرید و فروف کا سپیسپیک گوڈ کا یا فیچر گوڈ کا یا ایکزیٹین گوڈ کا کوئی معاہدہ تین نہیں پاتا ٹھیک ہے اور اگر معاہدہ تیپ آ جاتا ہے اور معاہدہ جو ہے اس کو تکمیل نہیں ہوتا اس کے مال کے ڈیلیوری جو ہے وہ بائر کو نہیں ہوئی ہوتی تو اس وقت تک مال کی تمام تر ذمہ داری جو ہے یہ پھر سیلر کے اوپر ہوتی ہے اور جب اس نے مال بیچ دیا اس نے پیسے لے لیے اس کی وہ ریسپانسیبیلیٹی ختم ہوگی چاہیے اس نے اس مال کو سمبالک اس کا پوزیشن ڈیلیور کر دیا چاہیے اس نے ایکچول پوزیشن ڈیلیور کر دیا اب اس کے بعد اس سیلر کی ریسپانسیبیلیٹی ختم ہوئی اب اس کے بعد بائر کی ریسپانسیبیلیٹی کے اندر مال آ گیا اب یہ ہے کہ اگر ایک سیلر جو ہے وہ اس کے گدام میں اگر مال پڑا ہوئے ایک پانچ سو گانٹ جو ہے دیل آف کارٹن پڑی ہوئی ہیں اور ایک بائر جو ہے اس کے ساتھ اس کا وہ سمجھوتا ہو گیا وہ کانٹریکٹ تیہ ہو گیا وہ اس نے بائر نے وہ قیمت ادا کر دی اس مال کی اب یہ جب تک اس نے قیمت ادا نہیں کی تو اس وقت تک اور جب تک وہ اس کا پوزیشن اس کے حوالے نہیں کر دیتا اب جب اس نے مالک نے یا سیلر نے بائر سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے پیسے مجھے مل گئے ہیں اب مال آپ اٹھا کے لے جا سکتی ہیں اب اگرچہ مال جو ہے وہ سیلر کے گدام کے اندر پڑا ہوئے سیلر کے کسٹریڈی کے اندر گدام کے اندر پڑا ہوئے لیکن جب اس نے ایکسپریس لی یا اس کو اورلی اس نے بائر کو کہہ دیا کہ اب مال اٹھا کے لے جائیں تو پھر اس کے بعد مال کی اوپر جتنی رسپانسبلیٹی ہوتی ہے پھر وہ بائر کی ہوتی ہے اب اس کو آگ لگتی ہے ضائع ہوتا ہے فلڈ میں ضائع ہوتا ہے یا جب تک وہ مال وہاں سے اٹھا کے اپنے پوزیشن کے اندر یا محفوظ مقام کے اندر نہیں لے کر جاتا اس وقت تک یہ رسپانسبلیٹی اس کے ہوگی بائر کی جب مال جب سیلر کی کسٹریڈی کے اندر ہے قانونی طور پر شہری طور پر یا رواج کے مطابق تو پھر اس کا سیلر رسپانسبل ہے اگر اس کے سیلر نے جب اس کی وہ ڈیلیوری جو یا پوزیشن اورلی ریٹن بائی ریٹن یا اس نے جیسے بھی ایکسپریس یا ایمپرائیڈلی اس کا پوزیشن جو ہے اس کے حوالے کر دیا اپنا سیلر کے تو پھر اس کی رسپانسبلیٹی ختم ہو گئی اس کے بعد جتنے بھی اس کے نفع نقصان کا جو ذمہ دار ہے پھر وہ باہر ہو گا اس میں انہوں نے یہ جو ڈیٹرمنیشن اپ نفع نقصان ہے وہ ٹوینٹی سیکس کے اندر ڈیلیور کیا ہے اپنا بتایا ہے انہوں نے سیل اپ گوڈ ایک بنانے والوں نے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی سیون اب سیکشن ٹوینٹی سیون کہتی ہے کہ ٹرانسپور اپ ٹائٹن اب اس کے اندر انہوں نے یہ جو مال ہے اس کی ملکیت کی بات کی ہے مال کی جو یہ اونرشپ ہے اس کی بات کی ہے اب اس سیلر اور بائیر کے درمیان کسی مال کی خرید و فروت کا معایدہ ہوا چاہے وہ پیچر ورڈ ہے چاہے وہ اپنا سپیسپک گوڈ ایکز اٹین ہے جیسا بھی ہے ان کے درمیان معایدہ تیب پا گیا اب اس کے اندر انہوں نے ایک اصول وضع کیا ہے اصول یہ ہے کہ اگر وہ مالک بزادتے خود سیلر مال بائیر کے حوالے کرتا ہے اس کو بیجتا ہے تو ویلنگوڈ اگر سیلر کا کوئی اجنٹ مال سیلر کی رضا مندی سے بائیر کے اوپر بیجتا ہے تو بھی بیلنگوڈ اور اس کے پاس تیسری چیز جو ہے جو اس میں کہنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جب مال جو ہے وہ بیج دیا کسی ایسے بندے نے ایسے بندے نے بائیر کے اوپر جو نہ تو سیلر کا اجنٹ تھا اور نہ ہی وہ اس کے اوپر ان کے درمیان کوئی اجنسی کا معیدہ تیہ ہوا تھا کسی تیسرے بندے نے وہ مال فور اوپر کر دیا بائیر کے اوپر اب اس کے اندر یہ مسلمہ اصول جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی تنازع کے صورت میں اس مال کے اوپر حق ملکیت وہ ایکشوال سیلر کا ہوگا وہ مشتری جو ہے اس کو ہشار باش رہنا چاہیے یعنی کہ کیویڈ پریام جو ہوتا ہے یا مشتری جو ہوتا ہے یہ اس کی رسپانسبلیٹی ہے کہ آپ کے ملکیت دیکھیں اب اس کے اندر جو مسلمہ اصول ہے وہ یہ کہتا ہے اصول یہ ہے کہ یہ جو مال ہے اس کے اوپر ملکیت کہا ایکشوال سیلر کو ہے اب مثال جو تو اوپر میں چوری کا مال بیچ دوں کسی کے اوپر اب مال آپ کا میں نے چوری سے بیچ دیا تو وہ بائیر کے ساتھ تو میرا وہ معاہدہ بہت رائٹ ہے لیکن مال تو میرا نہیں ہے اب وہ مال کی جو وہ جو ہے وہ مال کی اونرشپ عدالت کہتی ہے پھر ایکشوال جو اس کا ایکشوال اونر ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے مشتری کی نہیں ہوگی چاہے اس نے کیمت ادا کی ہو یا نہ کی ہو اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوینٹی ایٹ سیکشن ٹوینٹی ایٹ کہتی ہے کہ سیل بائی ون آف جائنٹ اونرز یعنی کہ جہاں مشترک مالکان یا سیلر ہوں تو وہ مال کیسے اس کا معاہدہ کریں گے کیسے اس کو بیچیں گے تو اس میں یہ کہا گیا ہے سیکشن کے اندر کہ جب سیلر اور بائیر کے درمیان کسی مال کی سپیسیفک مال یا ایکزر ٹین مال کی وہ یا فیوچر گوڈ کا جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے یا کانٹریکٹ آف سیل جو ہے ان کے درمیان معاہدہ تیہ پاتا ہے مال کے خرید افروت کا اور مال کے جو مالے کے ہیں سیلر جو ہیں وہ ایک سے زیادہ مال کے تین چار پانچ ہاتھ بھی ہیں تو انہوں نے بابیمی نظر مندی سے کسی ایک بندے کو اپنا وہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہی مال بیچو گے آپ ہی اس کی قیمت وصول کرو گے تو وہ جو شخص ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے اگر وہ بندہ کسی باہر کے ساتھ معاہدہ کر کے مال بیچ دیتا ہے تو پھر بیچنے کے بعد ان کا مال کے اوپر حق کے ملکیت ختم ہو جاتا ہے جب وہ مال اپنے پوزیشن سے نکال کر باہر کے پوزیشن کے اندر دے دیتے ہیں ڈیلیور کر دیتے ہیں مال کا قبضہ والے کر لیتے ہیں اور پیسے بھی اصول کر لیتے ہیں تو اس میں ویری سیمپل ہے اس کے بعد اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 29 اب سیکشن 29 کے اندر انہوں نے ایک اور اصول بیان کیا ہے ایک تو 27 کے اندر ہے 27 کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا آپ کا مال میں چوری کر کے میں میں چوری کرتا ہوں آپ کا مال اور میں کسی تیسری باہر پر فروت کر دیتا ہوں تو پھر مقدمہ اگر عدالت کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ 27 جو ہے یہ اس کے اندر ایک اصول ہے ایک کنکلوسی پرنسپل ہے اور مسلمہ اصول ہے کہ اس کے اوپر مال کی اوپر مال کی ملکیت کا حق وہ آپ کا ہوگا مشتری کا نہیں ہے میرا نہیں ہے آپ کا ہے اگر آپ اس کے ساتھ معاہدہ مزید کرنا چاہتے اگر نہیں کرنا چاہتے تو مال آپ کا ہے آپ جو مرضی اس کو ریٹرائز کریں اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 29 سیکشن 29 کے اندر اس کے بالکل برعکس ایک بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو اصول بتایا گیا ہے اس اصول کے اصول میں وہ جو مال کے اوپر جو ملکیت کا حق ہوتا ہے معاہدے کے بعد وہ پھر باہر کا ہوتا ہے وہ سیلر کا نہیں ہوتا اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی سیلر اور باہر آپ اس میں کسی مال کے خرید و فرود کا کوئی معاہدہ تیک کرتی ہیں چاہے وہ فیوچر گورڈ ہے چاہے وہ اگزرٹین ہے چاہے وہ سپیسپی گورڈ ہے اور وہ آپ اس میں معاہدہ تیہ کر لیتی ہیں اور معاہدہ تیہ کرنے کے بعد وہ مال جو ہے وہ سیلر جو ہے اپنے پوزیشن سے نکال کر وہ مشتری کے پوزیشن کے اندر چلا جاتا ہے مشتری کے پاس چلا گیا اور اور مشتری نے اس کی وہ جو پیمنٹ ہے وہ سیلر کو کر دی اب اب مشتری کا اب یہاں میں اس بات کو ابھی رکھتا ہوں اب اس کے بعد نہیں بات آ جاتی اب وہ جو معاہدہ کر دیا اس سیلر نے وہ معاہدہ بالکل پوریکٹ ہے اور وہ معاہدہ کی جو ملکیت ہے مال کی ملکیت ہے وہ 29 کے تحت وہ باہر کی ہے اب جب یہ جو سیلر جو ہے یہ اس کی نہیں ہے وہ کی نہیں ہے کہ اس نے کسی بندے سے مال اگر لیا ہے اگر یہ ڈیفیکٹیو عارنر ہے اگر اس نے کسی دوسرے بندے سے مال لیا ہے کسی سے بدماشی کے ساتھ لیا ہے کسی سے چورشن کے ساتھ لیا ہے یا کسی کو انڈیو انفلویس کے تحت لیا ہے یا کسی یا دفعہ نائٹین اور نائٹین اے آپ تھی کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کے تحت وہ معایدہ قابل منصوح ہو یا کلادم ہو یا وائڈ ہو یا وائڈے بول ہو تو اس کا اثر اس باہر کو پر نہیں پڑے گا اب اب جو معایدہ سیلر نے اپنے سے پہلے جس سے مال اٹھایا اب مسال کے طرح پر درمیان میں سیلر آگیا اب سیلر نے کسی کسی دوسرے بندے سے مال اٹھایا یا میں آپ اپنی مثال دیتا ہوں اب میرا میں نے آپ سے مال اٹھایا آپ کے ساتھ انڈیو انفلویس کے تحت آپ کو پورشن کے تحت دھوکہ کے ساتھ آپ سے مال لے لیا یا ایسے معایدے کے تحت جو نائٹین یا نائٹین اے کے تحت وہ وائڈ ہے یا وائڈے بول ہے میرا میں نے آپ سے اٹھا لیا اور میرے پاس آ گیا اب میرا اور آپ کا معایدہ جو ہے وہ قابل منسوخی ہے وہ وائڈ ایگریمنٹ ہے میرا اور آپ کو معایدہ ہو نہیں سکتا لیکن ابھی آپ نے میرے خلاف کچھ کروائی نہیں کی میں نے آگے مشتری یا بائر کو مال بھیج دیا تیسرے بندے کو اور اب یہ جو معایدہ میں نے آگے مشتری کے ساتھ تیہ کیا یہ معایدہ جو ہے یہ پھر انٹیکٹ رہے گا یہ ٹونٹی نائن نے اس بائر کو اس سیکشن کے تحت پروٹیکٹ کیا ہے کہ یعنی مال کے اوپر ملکیت کا حق جو ہے اس کا ہے اب میرے پاس مال کی پیمنٹ آگئی اب میرا اور آپ کا آپ اس میں جھگڑا ہے میں نے آپ کے ساتھ وہ انڈر پریشر رکھ کر آپ سے معایدہ کیا اب آپ میرے خلاف عدالت جاتی ہیں تو پھر عدالت میرے خلاف ڈگری پاس کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی اب یہ سیکشن تھرٹی جو ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیئر ہو گیا تو دوستو میں شیئر کریں اور مجھے نئی ویڈیو کہانے تک اجازت دیں اللہ حافظ